بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ حاضر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شخص حلال کی اور حرام میں فرق نہیں رکھتے یا وہ حرام کھانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے لئے دوزخ تیار کر رہے ہیں اور وہ ہم میں سے نہیں ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل رزق بتانے جارہی ہوں بہت نایاب ہیں ہر مقصد کے حصول کے لئے یہ وظیفہ ہیں ایک ہزار مرتبہ روزانہ سور اخلاص بعد نماز عشاء تین دن سے لے کر سات دن تک آپ پڑھیں گے تین دن سے لے کر سات دن تک آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مسئبت پریشانی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا کام ہو کیا ہو جس میں آپ کو بہت تکلیف پریشانی ہے دکھ ہے تو آپ نے یہ وظیفہ لازمن کرنا ہے کاروباری پریشانی ہے کسی سے پیسے لینے ہے میں پر بہت سے ایسی خواتین آتی ہیں جن کے بھائی شوخر باہر سعودیہ میں اور بہت بڑے بڑے علاقوں میں جا کر یعنی اپنی شہر اپنے ملک سے دور ہیں اور وہاں پر جا کر وہ پھسے ہوئے ہیں ان کے کسی نے کاغذت ضبط کر لیے ہوتے ہیں یا پھر ان کے پیسے کسی نے مطلب کہ اپنے پاس کاؤنٹ کی ہوتے ہیں وہ ان کو دے دے نہیں بہتر ہی پریشانی ہوتی ہیں تو بہت مشکل وہ بجاری ہیں پریشان ہوتی ہیں تو یقین مالیں صرف یہ وظیفہ میں چھوٹا سن کو بتاتی ہوں اور الحمدللہ وہ ضرور کرتی ہے تو وہ ضرور کامیاب ہوتی ہے ایک یہ وظیفہ میں بتاتی ہوں ایک میں سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس بتاتی ہوں یہ دونوں بہت پیاری وظیفے ہیں آپ کا کوئی بھی کہاں بھی کرسہ بسا ہوا ہے کوئی بھی ایسی مشکل ہے یقین مانے یہاں تک کہ خدا نخاصہ خدا نخاصہ کسی کے ہاتھ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے یا کوئی قتل ہو جاتا ہے اور وہ بھی جیل میں ہوتے ہیں یا کوئی پریشانی ہوتی ہے میں صرف اتنا سورہ انام کی پنتالیس میں آیات بتاتی ہوں اور الحمدللہ جیسے جیسے پڑھتے جاتے ہیں کامیاب ہوتے جاتے ہیں آپ لوگ بھی ایسا ہی کہ اگر سورہ انام کی آیات نمبر پنتالیس اس لیے ہے کہ اس سے جتنی بھی پریشانی ہے اور جتنی بھی یہاں تک کہ بڑی سے بڑی کینسر جیسی مخلق بیماری ایرز جیسی مخلق بیماری کو بھی سورہ انام کی آیت نمبر پنتالیس سے نکالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جو شخص پڑھے اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا اور زیادہ نہیں پڑھنے جتنی صرف ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ یعنی گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں یا ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں صرف اس سے زیادہ آپ ایک لفظ نہیں پڑے کیونکہ پھر جو اس کا یہ تنی جلالی ہے کہ مجھے بھی میں بہت کم لوگوں کو دیتی ہوں لیکن مجھے بھی بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے اس کی زکاعت ادا کی تو میں اس کو دے سکتی ہوں آپ لوگوں کو میں دی رہی ہوں تو آپ پڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو آپ اس کو ضرور پڑھیں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو لیکن جتنا میرے کانٹرٹی پڑھائی اس سے زیادہ آپ ایک لفظ نہیں پڑھیں گے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے دوسرے کا کسی دوسرے کا ٹھیک ہے آپ کا نہیں کسی دوسرے کا نقصان ہوگا اور جو اب میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں میرا خیال ہے سوری انام کی سورت کے بارے میں کافی میں نے بتا دیا ہے وظیفہ لمبا ہو جائے گا یہ وظیفہ میں آپ کو دوبارہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گی لیکن سوری انام کی سورت آیات نمبر پنتالیس ٹھیک ہے فَقُوتِيَا تَعْبِرُوا قُمِ اللَّذِينَ الظَّلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ یہ آیات مبارکہ ہے آپ جب کو قرآن پاک کھولیں گے تو سارا آیات مبارکہ کو کسی پاک صاف کاغذ کے پر لکھ لیجئے گا اور پھر پڑھئے گا اچھی طرح یاد کر کے پڑھئے گا تو الحمدللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے ہر مقصد کے لئے اجازت دیجئے گا